اللہ کروڑوں عرب و رحمت نازل فرمائے حضرت مولانا پیر عزیز و رحمان ہزاروی رحمت دلیلے کی قبر مبارک پہ درود پاک کے ہزاروں کروڑوں توفے پڑے ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پیش کرتے تھے جب بھی جاتے تھے میں ایک بات کروں نہ میں حضرت کے حوالے سے کرتا ہوں میں جب حضرت کے جنازے کے بعد ان کی دوبارہ تازیت اپنے ان کے گھر والوں اور ان کے اولاد کو ملنے کے لئے گیا نا تو ان کی قبر پہ کچھ ٹیم مراقبہ کیا یہ میں علم حدیث سامنے رکھ کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں یقین مانے بندے نے جب مراقبہ شروع کیا ہے نا یوں آنکھیں بند کر کے صرف لطیفہ قلب کو ساپنے رکھ کے جب مراقبہ ہوا نا میں جھوٹ بولوں اللہ مجھ سے مدد کھینچ لے گا میں رب کے گھر میں ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی کیفیت ہمارے اوپر تاری ہو گئی جیسے ہم اس اچھائی کی کیفیت اور جنتی ماحول میں خود بیٹھے اور نظارہ کر رہے ہوں میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں کوئی جھوٹ اس کو جتنا مرضی ہے یہ میرے سامنے میرے اپنا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے میں کچھ ٹیم بیٹھا رہا مجھے ساتھ والنے پکڑ کے اٹھے اٹھے ہوں ساتھ جی فلان کام فلان واللہ اٹھنے کو جی نہیں کرتا تھا میں بادل ناقاستہ دل میں غصہ ہو کر اٹھا ہوں کہ انہیں مجھے وہاں سے اٹھے یہ اس درود پاک کی برکت ہے جو آپ بھی اس کی قبر پر محسوس ہوتی تو درود پاک کیا ایک بہت بڑا زخیرہ آپ نے پاس رکھی بہت بڑا زخیرہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا